اسلام علیکم یوٹیوب فیملی کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ کلاک کلاک شکر ہے ہم لوگ بالکل ٹھیک تھاک ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری پوری یوٹیوب فیملی اور پوری امت مسلمہ کو عید قربان بہت بہت مبارک ہو ساتھ ساتھ آپ جو ہے ہمارے محلے میں جو ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے جنورہ ہیں ان کے آنے کی خوشی پھر ان کو جب لائننگ کروائی گئی وہ دیکھ کر بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور میری اس دفعہ بڑی کوشش تھی میں نے دو تین بچوں کو بولا ہوا تھا کہ مجھے اچھی اچھی ویڈیو بنا کے بیجیں تو میرے ماشاءاللہ بہت اچھے سٹوڈنٹ میرے بہت اچھے بچے ہیں جنہوں نے مجھے ویڈیو بنا کے بیجیں اور مجھے بڑی خوشی ہوئی اور کچھ تو یہ ہے کہ یہ بلکل سین میرے گھر کے بلکل قریب تھا تو اس جنور کی تو ہمیں اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا رکھتا ہے جیسے ہمارا اپنا جنور ہے یہ ہے میری برابر میں ہی سامنے ہمارے مسائیں ان کا ہے تو اس جنور کا اس لیے کیونکہ ہمارے بچے صبح شام ہر نماز میں جب جائیں گے کھڑکی دروازہ کھول کے دیکھیں گے جنور سو رہے جاگ رہے کھانا کھایا ہے نہیں کھایا پانی پیا ہے نہیں پیا کون اس کو دیکھ رہے اور اس دفعہ ماشاءاللہ ہمارے مطلب محلے میں اتنے پیارے پیارے جنور آئے ہیں میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو جنور بھی دکھاؤں گی اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگ کو تھوڑا سا یہ بھی بتاتی چلوں کہ اپنے جو بچے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی ایکٹیوٹی کریں جس طرح بھی جیسے کہ قربانی کا جنور لے کرانا اس کا خیار رکھنا اس کا کھانا پینا اور اس چیزوں کا جب خیار لکھتے ہیں ہم لوگ تو پھر ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں دوسری بات ہے یہ کہ ہم لوگ کچھ لوگ جو ہے نا مطلب اجتماعی قربانی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کی بھی وجہ مطلب میں کچھ بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جن کے تو گھر میں جنٹس ہوں تو وہ تو بالکل جو ہے نا آپ لے کر آئیں اپنے ہاتھ سے جنور اس کی خدمت کریں اور اس کو قربان کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی بہت پسند ہے پر کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ جس طرح کے ہم لوگ ہیں ماشاءاللہ تین چار اس سے ہونے کے بعد بھی نا دل کرتا ہے کہ اپنا جنور اوپر وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ ہے ابھی ذرا پڑائی میں اور دوسرا بیٹا بھی مطلب مصروف ہے باہر ہے تو اسبینٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار بہتر ہے کہ ایسا کرو کہ تم لوگ نہ حصہ ہی ڈال لو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ہمارے پاس ایک تو یہ ہے کہ اندر باہر باندھنا جنور کا ذرا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اور سب سے جو مین مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے ذرا اس طرح کرنا مطلب جنور کو خیال نہیں رکھ سکتے باقی یہ ہے کہ ہمارے محلے میں ہی ماشاءاللہ یہ اتنی پیاری ایک شوق ہے جہاں پر جنوروں کے زیورات ہیں تو میں تو اپنے بچوں کو ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ گئی اس نے اپنے توتوں کے لیے کوئی دانوانے لینے تھے تو میں نے اپنے بیٹے کو بولا میں نے کہا وہاں زبردست یہ دیکھو کتنی زبردست دکان عید کے دنوں میں سجائی ہوئی ہے تو پھر میں اپنے بیٹے کو بولا میں نے کہا انکل کو بولو کہ ہم نے ویڈیو بنانی ہے اور ویڈیو کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ ہمیں ان کے کچھ پرائیس بھی بتاتے چلیں اچھا پرائیس میں آپ لوگوں کو اس لیے میں ان کی آواز جو ہے تھوڑی سی میوٹ کر دی کیونکہ اتنا شور تھا روڈ کی اوپر تو پھر میں نے بولا ایک اپنے کہا چلو ان کو بولو بس ویڈیو ہی بنا دیتے ہیں ہم لوگ اور پرائیس بغیرہ تو ظاہر ہے اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ ساری انہوں نے فردن فردن بتائیں پر بیچ میں بہت زیادہ شور تھا تو وہ پھر ہمیں میوٹ کرنا پڑا تو یہاں پر جی بہت ہی رونک لگی ہوئی ہے ماشاء اللہ عید قربان کا یقین کریں سارے بندوں کو یہی ہوتا ہے مطلب اور مطلب کپڑوں شپڑوں کا اتنا میں کہتی ہوں کہ نہیں کرتے لوگ جتنا کہ قربانی کرنے کا ہوتا ہے اور یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہمارا عمل یقین کریں کہ ہمیں ہمارے اللہ کے پاس ہماری نیت جاتی ہے یہ کوئی گوشت بغیرہ یہ وہ سب کچھ یہاں ہی رہ جاتا ہے تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ قربانی کریں تو سب سے پہلے غریب لوگوں کا خیال رکھیں جو قربانی نہیں کر سکتے تو آپ لوگ جو نا آپ سب سے آسان میں آپ کو طریقہ بتاؤں کہ آپ کے گھر اگر قربانی کر رہے ہیں نا تو اس کے تین حصے کر رہے ہیں تین حصوں میں ایک بالکل غریبوں کا کر لیں ایک اپنے رشتہ داروں کا کر لیں اور ایک اپنے لیے بھی رکھیں اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اچھے سے اچھا مطلب گوشت جب آپ کے پاس آئے تو اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں یہ نہیں کہ آپ اپنے لیے اچھا اچھا چن کے بار نکال لیں جو باقی اڈیاں اور جو آپ کو گوشت نہ پسند آئے وہ اپنے غریب بہن بھائیوں میں جا کے بانڈ دیں کہ یہ تو ہم نے نہیں کھانا میں تو اپنے لیے رکھ لیا ہے تو وہی بس ہم لوگ بس یہی کھائیں گے تو ہمارے ہاں یہ چیز کا بڑا مطلب سختی سے عمل ہوتا ہے کہ میری ازبین جب گوشت آئے گا پہلے وہ فاتح وغیرہ کریں گے اس کے بعد وہ اپنے آتھوں سے میں ان کو بولتی ہوں کہ آپ مجھے اس سے بنا دیں تو پھر میں تین حصوں میں تقسیم کر کے گوشت کو تو اپنے جو رکھنا ہوتا ہے رکھ کے باقی سارا ہم تقسیم کر دیتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے سبی کا جنوار ہے ہمارے پڑوس میں اور یہ جب جنوار آتا ہے اس کی بھی بڑی خوشی ہوتی ہے اچھا ایک رو جو ہے نا پوری جو ہے نا یہ گائے اور اس کی بیل وغیرہ کی تھی اور بہت اچھے ماشاءاللہ جنوار تھے دوسری طرف جو ہے نا چھوٹے جو مصوم بچے ہوتے ہیں انہوں نے بکرے وغیرہ رکھے ہوئے ساتھی چیئر پہ اپنا وہ بنا کے مطلب بیٹھے ہوئے بکروں کے ساتھ مطلب اپنی پکچر بنا رہے ہیں کھیل رہے ہیں کیونکہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گائے بینس سے تو بہت ڈرتے ہیں پر جی ہے کہ جو ہے نا بکرے وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کو بہت وہ پسند کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے اپنے کچھ اور بھی تیاری کرنی تھی چھوٹیاں وغیرہ بھی تیز کروانی تھی کچھ شاپر وغیرہ بھی پرچیز کر کے لانے ہوتے ہیں تو میں جو اپنے گھر میں ایک جگہ رکھی ہوئی تھی اس میں میں نے بہت سارے شاپر جمع کیے ہوئے تھے پر اس میں نا سائز دیکھنے پڑتے ہیں تو پھر میں نے کہا چلو میں آج فارغ ہوں تو میں نے یہ والی چھوٹی سی مطلب ایک ویڈیو بنا لی کہ یہاں پر میں نے بڑے شاپر الگ کیے دوسرے الگ کیے تو جو ضرورت تھے باقی یہ والے جو شاپر ہیں ان کو میں زیادہ تر جو نا رزبین وغیرہ میں بھی یوز کر لیتی ہوں ایسے پھینکنے سے تو بہتر ہے کہ بندہ کہیں نہ کہیں یوز کر لیں تو بڑی والی رزبین کے لیے بڑے والے شاپر ہیں اور چھوٹی والی جو رزبین ہے اس کے لیے جو ہے نا مطلب چھوٹے والے سائز کے ہیں اور یہ والے جو کپڑے وغیرہ آج کل آ رہے ہیں ان کو بھی میں سمال کے رکھتی ہوں جو نئے کپڑے سٹیچ ہوتے ہیں ان کو بھی اگر آپ اس میں ڈال کے رکھیں تو آپ کے کپڑے صاف رہتے ہیں داگ سے بچ جاتے ہیں اور جو سب سے زیادہ جو میرے کو ضروری کام تھا وہ تھا گوشت کے لیے جو شاپر وغیرہ رکھنے تھے تو میں نے کہا چلو وہ وقت سے پہلے بند اپنے تیاری کر لینا تو اس ٹائم پھر بندے کو ٹینشن نہیں ہوتی تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو جو شاپر دکھا رہی ہیں اس میں پانچ چھے کوالٹی ہیں تو یہ جو ایک آتی ہے شیٹ جس میں مطلب کچھ میڈیسن وغیرہ جا کچھ لے کے آنے جانے کے لیے پیکنگ ہوتی ہے تو میں اس کو اس لیے سیف کر لیتی ہوں کہ میرے بچے بھی اکثر بار جو ہے نا جب آنا جانا ہوتا ہے ان کا تو اس والی شیٹ میں نا آپ لوگ اگر کوئی اپنے کانچ کے برتن یا کوئی میڈیسن اگر آپ سیف کر کے اس کو ٹائپنگ کر کے آپ لے کے جائیں نا تو آپ کی جو نا میڈیسن وغیرہ جو نا ٹوٹتی نہیں ہے تو حالانکہ یقین کریں دیکھنے میں تو کیا ہوتا ہے چیز کھولیں استعمال کریں اس کے بعد یہ چیز لوگ پھینک دیتے ہیں پر میں اس کو بھی استعمال کر رکھتی ہوں تاکہ یہ جب میرے بچے کہیں سفر کے لیے جب باہر جاتے ہیں تو ان کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو گھر سے ملے ان کو تو یہاں پر ایک میر کو بہت ذرا بڑے سے اچھے سے شاپ پر نظر آئے کچھ میں نے رکھ لیے اور کچھ میں نے جو نا بندہ مطلب اس لحاظ سے رکھیں میں نے کہ چلو ان کو ڈس بین وغیرہ میں یوز کر لوں گی میں تو یہاں پر یہ میں ساری سیٹنگ کرنے کے بعد پھر میں نے کچھ اپنا دستخان وغیرہ بھی دیکھے کہ کوئی مہمان وغیرہ آئے تو اس کو جو انا کس طریقے سے سیٹنگ ہونی چاہیے تاکہ میں بچوں کو بتاؤں تو وہ فوراں وہاں سے لے کر آجیں تو یہاں پر یہ جتنے بھی شاپ پر تھے سب کو پھر میں نے ایک زپر بیگ گے اندر ڈال دیا تاکہ کہ میں اپنے بچوں کو جب بولوں یا میں خود جاؤں تو مجھے پتہ ہو کہ کونسے جو انا بیگ میں کونسی جو انا شاپ پر رکھے ہوں تاکہ آسانی سے مل جائے حالانکہ کرنے میں تو دیکھنے میں تو یہ دو منٹ کی مطلب یہ شاپ پر وغیرہ دکھا رہی ہوں پورا تقریبا آدھا پونہ گھنٹہ لگ گیا تھا پر یہ ہے کہ اس سے صفائی بہت ہو گئی کچن کی صفائی کے ساتھ ہی جو انا یہ میں نے پھر اپنی اس لیے کیونکہ میرے ماشاءاللہ میمان آگئے تھے میرے بچے پہنچ گئے ہیں میرے پاس عید کرنے کے لیے تو چلیں اس عید پہ تو ہمیں بہت مزا آئے گا اپنے بچوں کے ساتھ عید کرنے کا تو آپ لوگ بھی اپنی عید انجوائے کریں میری ویڈیو فل بہنچ کریے گا چلیں جی آج کی ویڈیو یہاں ہی پہ انڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے میری طرف سے اللہ حافظ